نمسکار دوستو میں پسپے اندر ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اپنے چینل گیان سبھم میں اور ابھی میں اس سے پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں انسر کی کا تو جو گروپ ڈ کی اور سی کی انسر کی آیا چکی ہے تو اس کے آدھار پر آپ نے اسکور بنا سکتے ہیں کیونکہ گروپ ڈ کا جو ریزلٹ ہے پچھلے سال نہیں آیا تھا انسر کی کے آدھار پر ہی آپ اپنا اسکور بنایا تھے جتنے بچے تھے انہوں نے اپنا اسکور انسر کی کی آدھار پر ڈیسائٹ کیا تھا کہ میرے اتنے نمبر ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس بار بھی ریزلٹ جاری نہ ہو اور انسر کی کے بعد سیدھے ایک پری کا ریزلٹ آ جا اس میں کوالیفائیڈ کنڈیڈیٹس کے نام لکھے ہوں تو ایسی کنڈیسن میں میں آپ سب سے چاہوں گا کہ آپ اپنے مارکس جو ہے کمنٹ باکس میں لکھیں صحیح مارکس لکھیں گے تو زیادہ بہتر کٹ آف بن پائے گی بہت سے لوگ بڑا چڑھا کے سو میں سو میں اٹھان میں لکھ دیتے ہیں تو مارکس کے ساتھ اپنی کیٹاگری جرور لکھیں کیونکہ کیٹاگری کی کٹ آف الگ الگ ہوتی ہیں اس لئے کیٹاگری کی بہت جرورت پڑتی ہے دوستو میں امراد کروں گا آپ سب سے کہ یہ سیئر کر اپنے دوستوں کے ساتھ جو اس بار اللہ آباد ہائی کورٹ کے پیپر میں بیٹھے تھے میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ کنڈیڈیٹس اپنے کمنٹ یہاں پر لکھیں تاکہ آسانی ہو ریسیو بنانے میں کی لگ بھگ سارے کنڈیڈیٹس کس رینج میں آتے ہیں تو دوستو اپنا کمنٹ باکس میں جو ہے کیٹاگری اور اپنا جو سکور آپ نے انسر کی کے حساب سے کیا ہے وہ جرور لکھیں اور جن لوگوں کے انسر کی میں انسر غلط آئے ہیں اگر ایسی کوئی بات ہے آپ کمنٹ میں لکھیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اوبجیکسن کریں گے کسی کوشن پہ اور اس کا پروف کہاں سے لائیں گے بینا پروف کہ آپ اوبجیکسن نہیں کر سکتے ہیں تو دوستو سمرتن کریے میرے اس ویڈیو میں یہ کمنٹس بڑھانے کا اور میں آپ کو بتاؤں گا کی سب سے سٹی کٹ آف کیا ہو سکتی ہے آپ سبھی میرے ویڈیو کو لائک کریے گا جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ساری سوچنا ہے اور جو مینس کا پیپر ہوگا یا اس کا جو ریزلٹ آئے گا ساری چیزوں کی جانکاری میں آپ کو دیتا رہوں گا آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد میرے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے کمنٹس ضرور کریں اور سیئر ضرور کریں